میئرمنٹ کرتے ہوئے دو ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ذہن میں رکھے جاتے ہیں یعنی ہیمن بہیوئر کی آئیدر کوالیٹیٹیو لی یا کوانٹیٹیو لی جب ہم میئرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دو پرنسپل کا ذہن میں ہونا ضروری ہے کیا آپ جو میئرمنٹ کر رہے ہیں یہ ریلائیبل ہے اور نمبر دو کیا وہ ویلڈ ہے تو ہم پہلے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ وٹ از ریلائیبلٹی ان ریسرچ اور پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے وٹ از ویلڈیٹی ان ریسرچ اور پھر ہم ایتھیکل کنسرنز بھی ڈسکس کریں گے جو ریلائیبلٹی ہے ایٹ مینز کہ ڈیپینڈ ایبیلٹی آف یور ٹولز اینڈ ٹیکنیک وہ کیا ہے کہ جو ہم ٹولز اینڈ ٹیکنیک ہم نے ڈیویلپ کیے ہوئے ہیں کیا وہ ریلائیبل ہیں اور اس کے لیے کیا کیا انڈیکیٹرز ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ریپیٹیڈلی اکر یا کبھی کبھی اس کے اندر یہ ایسے انسیڈنٹ آ رہے ہیں اگر ریپیٹیڈلی اکر تو اس کا مطلب ہیمن بہیویر ہے اور اگر کوئی سیٹنلی سم ٹائم کوئی ایسی چیز ہم ریکارڈ کر رہے ہیں مثلاً کانٹینٹ اینالیسز آف بک کا کر رہے ہیں اس کے اندر پالیسی بریفنگ پالیسی ڈائلاغ پالیسی اگر اس طرح کے ورڈ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ that was a significant policy debate in the 18th century لیکن اگر ایسے نہیں آ رہے it was a just discussion ایک جگہ پہ آ گئی اور نہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی policy documentation نہیں ہے اور کیا اس وقت کے جو identical situations تھیں اس کی کیا صورتحال تھی یعنی اس وقت policy briefing کو importance دی جاتی تھی یا نہیں دی جاتی تھی تو آج کے دور میں کیا وہ اس کو importance دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی تو ہمیں ان similar conditions کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا جو reliability کی types ہیں یہ basically تین طرح کی ہیں number one stability reliability کہ آپ کے جو instrument ہے جو measurement آپ کر رہے ہیں وہ stable ہے number two representative reliability اور number three equivalence reliability اب ہم ان کو detail میں discuss کریں گے stability جو reliability ہے یہ across time ہوتی ہیں مثال کے طور پہ اس کے results جو ہیں وہ different time era میں اسی طرح سے valid ہوتے ہیں اور ہم assume کر کے لیتے ہیں کہ جو آج tool ہم نے develop کیا اس کا across time بھی اسی طرح سے ہوگا اور یہ question کس طرح کے address کر رہے ہوتے ہیں number one does the measurement deliver the same answer when applied in different time period 18th century میں اگر white کو جو ہے وہ inferior سمجھا جاتا تھا تو 19th میں کیا تھا 20th میں کیا تھا 21 میں کیا تو کیا white کے بارے میں جو لفظ استعمال ہوتے تھے یا black کے بارے میں اس time period میں کیا آج بھی اسی طرح تھے for example it was very common to use the negros at that time لیکن آج اس کو کوئی negros نہیں کہتا ہے وہ maybe they will use the term black african americans یا black african canadian something like that یا وہ صرف black americans یا black canadians یا black britishers تو اس طرح کے words use ہوتے ہیں اور پھر دوسرا کیا یہاں پہ میں quantitative research کی example دوں گا just to give an understanding کہ کس طرح سے qualitative میں اور quantitative جو tools ہیں اس میں دونوں میں reliability کے لیے important parameters use ہوتے ہیں مثال کے طور پہ weight کے لیے ایک وقت میں indian subcontinent میں share کا لفظ use ہوتا تھا but there was a weight آج kilogram use ہوتا ہے تو کیا share یا kilogram same ہے لیکن measurement کو اگر ذہن میں رکھیں تو جو اس کے لیے جو weight use کیے جاتے تھے وہ certain type of weight still we can have اسی طرح qualitative research میں میں نے آپ کو already explain کیا کہ کس طرح سے across time ایک word black کے لیے یا white کے لیے یا certain ethnic orientation کے بارے میں جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے wording use کی جاتی ہے یا male female کے بارے میں کس طرح کی wording use کی جاتی ہے تو qualitative میں بھی reliability کو اسی طرح ذہن میں رکھا جاتا ہے جیسے quantitative میں دوسری ہے representative reliability یہ representative reliability across groups ہو سکتی ہے for example جب ہم sub population analysis کرتے ہیں کہ certain areas کے لوگ یا certain sub groups کے لوگ یا certain age category کے لوگ یہ یہ کام کرتے ہیں تو جب ہم ٹول لے رہے ہوتے ہیں تو کیا اس میں reliability کا component اسی طرح سے ہے یا اس کو بالکل ignore کیا گیا ہے اور اور پھر various groups میں consistently اسی طرح کے results آ رہے ہیں یا اس میں بھی کوئی فرق آ رہا ہے اور یہ خاص طور پر questions کو address کرتا ہے does the indicator deliver the same answer when applied on different groups میرا خیال ہے یہاں جو example سے زیادہ آپ کو understanding develop ہوگی کہ age group کیا آج کی youth اسی طرح سے جیسے meaning change ہونا شروع ہوگیا ہوں تیسری ٹائپ جو reliability ہے اس کو equivalence reliability کہتے ہیں جس میں results different indicators use کر یعنی چیز میر ایک ہی کرنی ہے آپ نے لیکن indicator different use کرنے مثال کے طور پہ آپ نے racism کو indicator کے طور پہ لینا ہے تو کیا racism کو میر کرنے کے لیے آپ different indicator لے رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ پہلا یہ رہے ہیں کہ اس وقت words کیا use ہوتے تھے 18th century میں black کے لیے تو negro کا لفظ لن کیا یا black african کا لفظ استعمال کیا گیا آج کے جو دور میں کیا ان کو black صرف کہا جاتا ہے یا black american کہا جاتا ہے یا black african کہا جاتا ہے یا black african american کہا جاتا اور وہ black اپنے بارے میں کیا perceive کرتے ہیں اور پھر وہ different generations کیسے کرتے ہیں اور پھر یہ دوسرا indicator یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت whitening creams کی زیادہ advertisement ہوتی تھی اب criticism کے بعد کم ہونا شروع ہوگی اس کے لئے neutral term use تو یہ دوسرا indicator and multiple indicators can be used اس کے experimental design سے although کہ وہ quantitative ہے لیکن ہماری understanding کے لئے easy ہو جائے گا کہ جس میں ہم control group اور sample group دو الگ group ہیں treatment دیتے ہیں پھر ان کا response دیتے ہیں تو qualitative research میں qualitative tools کو use کرتے ہوئے جو ہم differences دیکھتے مثلا experimentation جب ہم کرتے ہیں ہم نے field work میں سمجھتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں تاکہ اس community کا reaction آئے اور جب ان کا reaction آئے گا تو ہماری learning understanding بہتر ہوتی ہے کہ actually اس word کے meaning کیا ہیں یا اس context میں کون سا action appropriate ہے اور کون سا action inappropriate ہے پھر ہم اپنے tool کو بھی اسی طرح سے design کرتے ہیں so that we have reliable data through equivalence reliability measure کو use کرتے ہوئے تو ہم نے reliability کو پڑھا کہ جو ہمارے پاس data ہے وہ مختلف ways میں کس طرح سے reliable ہے کہ ہم جب کوئی اور researcher اسی طرح کا کام کرنا چاہے تو exactly تو same answers نہیں آسکتے لیکن relatively close answer اسی طرح کے close behavior کی reflection آسکتی ہے تو اس کے لیے ہم tools کی جو reliability ہے اس کو ذہن میں رکھا جاتا ہے اور پھر measurement کرتے ہوئے indicators کو properly design کیا جاتا ہے so that we may have a reliable data for our analysis